ہلو اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ آئی ہوگ کے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل آج ہم ملکر بنائیں گے بہت تیسٹی اور یمی سا چکن فرائیز بیزا جو کہ بہت ہی ایزی بنتا ہے تو چلیں ملکر سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون آئل اور اس کو ہم ہیٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون کیومن سیڈز اور ان کو ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے 500 گرام اور اس کو بھی ہم اس کا کلر چینج ہونے تک کک کریں گے جب چکن پانی ریلیز کرتے تو اس کو ہم کور کریں گے اور 8-10 منٹس کے لیے ہم اس کو کک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پہ چکن کک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون چیلی پاورڈر 1 ٹی سپون گارلک پاورڈر 1 ٹی سپون جنجر پاورڈر اور 1 ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تندوری مسالہ اور سپرنکل کریں گے اوری گینو اور اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح مکس مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے half cup of water اور میڈیم فلیم پہ ہم ٹو منٹس کے لیے ہم اس کو کک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن میں مسالہ اچھی طرح ابزورب ہو جائے اور چکن اچھی طرح کک ہو جائے یہاں پہ چکن ڈان ہو چکا ہے اور چلتے ہیں اپنے نیکس ور کی طرف یہاں پہ ہمیں ایک پین میں اوئل چاہیے اوئل کو ہم ہیٹ ہونے دیں گے اور پلیٹو فرائز کو ہم اس میں فرائی کر لیں گے فرائز کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ ان کا گولڈن برون کلر آ جائے اور یہ کرسپی ہو جائیں فرائز کو ڈش آٹ کریں گے اور ان کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور یہاں پہ ہم اسیمبل کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک اوون سیف ڈش اور اس میں ہم ایڈ کریں گے فرائی کی اوئل پٹیٹوز اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکٹ کی اوئل چکن ہاپ فرائی اور ہاپ چکن ہم پہلے ہی یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے چاہیے چیز اور ساتھ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے موزلیلا چیز اور ساتھ ہی ایڈ کریں گے پیزا سوس جتنی کے آپ کو ریکوائیڈ ہو پیزا سوس ایڈ کرنے کے بعد اگین روپیٹ کریں گے فرائیز کوکٹ کی اوئل چکن اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے بوئیلڈ کورن اور یہاں پہ بوئیلڈ کورن اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایڈ کر لیں ادروائس ٹیسٹ میں کچھ خاص فرق نہیں آئے گا اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سیلائز آنین کیپسکم بلاک این گرین آریوز اگین ایڈ کریں گے چائدر چیز اور اس کے بعد موزلیلا چیز اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد سپرنکل کریں گے چلی فلیکز ڈریزل کریں گے تکہ ماینی سوس اور اس کے بعد ہماری ڈش بیکنگ کے لیے ریڈی ہے 180 ڈگری سی ایس پہ 10 منٹس کے لیے ہم اوون کو پری ہٹ کریں گے اور اگن 10 منٹس کے لیے ٹش کو بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیں گے اور جن کے پاس بیکنگ اوون نہیں ہے وہ مائکرو ویب میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کوکٹ ہے ہم نے جس چیز کو ملٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بیکنگ اوون ضروری نہیں ہے تو یہ بہت ہی ایزی اور یمی سی اور کوک کوک بننے والی رسپی ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک میں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ملے گے انشاءاللہ کسی نیو اچھی سی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے ٹیک کیئر بائی بائی اللہ حافظ